محن بھاگوات میں پرسنلی اس نظریہ کو دو نظریہ کو ملا کر نہیں دیکھنا چاہوں گا چونکہ آپ دیکھئے حادثہ صبح ہوا ہے اور میں شام کو اس پہ اپنی پرتکریہ دے رہا ہوں وہ بھی آپ نے مجھے ایک خبر دی اور آپ نے مجھے بتایا ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا ضرور پتا ہوگا اور وہ کہیں دوسری جگہ گفتگو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس نظریہ پر اپنا نظریہ پیش کریں گے کہ ظلم جہاں کہیں بھی ہو دیکھئے جو وہ ہندو ہے نے میرے باپ مجھے سمجھایا کرتے تھے بیٹا ہندو ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے جو اہنسا کاری ہو جس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی وہ ہندو ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی ہندو ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا چونکہ ہندو کہتے ہی اسے ہیں جس کے یہاں ظلم نہ پایا جائے جو اہنسا کاری ہو ہنسا نہ کرتا ہو اور ہنسا میں بلیو نہ کرتا ہو تو جو ہنسا میں بلیو نہیں کرتا وہ کیسے اس بڑی ہنسا کو دیکھے گا اور چپ چاپ ہو جائے گا اور کچھ نہیں بولے گا رہا وہ دوسرا سوال کا آپ کا حصہ انہوں نے کہا کہ ہندو راست بھارت پندرہ سال میں ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کیوں نہیں مسلمان علماء کو خطبہ کو بڑے بڑے جمعہ پڑھانے والوں کو شیعہ سنی سوفی سلفی جہنی آپ کے خدا بھلا کرے دلیت اور دوسرے سارے جو نون بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے ان کو بولنا چاہیے کہ ہاں آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہندو راست بنا کے ہم بھارت کا روپیہ لے آ پائیں گے اگر ہم ہندو راست بنا کے پیٹرول کو واقعاً تیس روپیہ پہ چالیس روپیہ پہ لے آ پائیں گے اگر ہم ہندو راست بنا کے ہر گلی محلے میں ایک کلینک اور ایک سکول دے پائیں گے اگر ہم ہندو راست بنا کے یہاں سے برائی بلکل ختم کر پائیں گے اگر ہندو راست بنا کے ہم بھائی بھائی کا قتل اور پڑوسی پڑوسی کا حق غصب کرنے کا جو معاملہ چل رہا ہے ختم کر پائیں گے ہم ہندو راست بنا کے واقعاً ہندوستان میں ایک اچھا نظام دے پائیں گے اچھا یہ سب بھی ہٹا دیجئے چلیے میں اس سب کو ہی بائنس کرتا ہوں میں ہندو راست بنا کے اگر واقعاً اپنے پڑوسی ہندو اور میرا پڑوسی ہندو مجھ کو سکون کی چین کی نین دے سکتا ہے تو کل نہیں آج بنانا چاہیے بلکل بنانا چاہیے میں اس کے پکش میں ہوں اور میرے پاس دلیل ہے اب مجھے بتائیے ایران کی آبادی کتنی ہے شیعوں کی آبادی کیوں ہے دیکھیں بھے وہابیوں کا تذکرہ تو کرتا نہیں ہوں آپ جانتے ہیں شیاں ہوں تو شیعوں کی بات کروں گا اب بتائیے ایران کی آبادی کتنی ہے آٹھ کروڑ کی آبادی ہے آٹھ کروڑ کی آبادی میں وہ اسلامی ملک بن گیا تو یہاں اسی کروڑ ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ کیوں ہندو راست نہیں بنا سکتے ہیں یقیناً بنائیں جب راست بنائیں گے تو پھر ذمہ داریاں بھی پڑ جائیں گی لیکن اکھنڈ بھارت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ راست سے آگے کا سپنا ہے یہ بہت بڑا سپنا ہے یہ میرا بھی سپنا ہے بھائی یہ آپ کا بھی سپنا ہے میں یہاں تو رکوں گا آپ نے یہ بات کئی ایران سے آپ نے اس کا معازنہ کیا لیکن کیا دونوں ملکوں میں فرق نہیں ہے کئی اعتبار سے نہیں یقیناً فرق ہے ان کے یہاں شیعہ بارہ امام چودہ معصوم پنجتن پاک کے ماننے والے ایک عقیدے کے ماننے والے ہیں اور یہاں ہمارے ہاں کئی عقیدے ہیں کئی عقیدے ہیں ایک عقیدے نہیں ہمارے ہیٹوں میں تیلی ہے تبیلی ہے نائی ہے آپ کے کورمی ہے آپ کے جو ہے وہ دلیت میں ہمارے مہا دلیت ہے مصحر ہے ڈوم ہے پاسی ہے پاسوان ہے کھٹیک ہے برامن ہے راجپوت ہے الگ 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 ہمارے کم سے کم مجھے ایسا لگتا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے کم سے کم ایک ہزار نو سو پنت ہیں اگر ہم حساب لگائیں تو یہ اتنے پنت جو ہیں وہ کوئی ڈیڑھ سو پنت میں سمائے ہوئے ہیں اور وہ ڈیڑھ سو پنت جو ہیں ایک چادر کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں جسے ہم سناتنی چادر کہتے ہیں مذہب کا کوئی کونسپٹ ہے نہیں آپ جانتے ہیں سندو ندی کے اس طرف بسنے والے کو ہندو کہا جاتا ہے اس میں آپ بھی ہندو ہیں میں بھی ہندو ہوں ہمارا کلچر ہندو ہے ریلیجن سے ہم مسلمان ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کافی بھاگ ہیں اور وہاں بھاگ نہیں تھا مگر بہرحال ایک خواب تو ہے اور خواب ہے اور میرا ہندو بھائی دیکھ رہا ہے تو میں اس کے خواب کو کیوں نہ پورا ہونے دوں اگر میرے ہندو بھائی کی خواہش ہے کہ وہ ہندو راست میں جینا چاہتا ہے اور میں اکھنڈ بھارت میں جینا چاہتا ہوں تو اکھنڈ بھارت کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہندو راست ہے اب اکھنڈ بھارت میں ہم پاکستان پہ کیسے قبضہ کریں گے یا شری لنکا کو کیسے اپنے دامن میں لائیں گے یا بنگلہ دیش کو کیسے لائیں گے یہ تو بڑے لوگ سوچ لیں گے پندرہ سال میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا کون پرائیم منسٹر ہوگا کون دیش سمالے گا کچھ پتہ نہیں سرسنگ چالک کہاں ہوں گے نہیں معلوم آپ کہاں ہوں گے نہیں معلوم ہم کہاں ہوں گے نہیں معلوم ابھی تو کرونا کی چوتھی لہر آنے والی ہے دو مہینے کے بعد لوگوں کو حیتیات کرنا ابھی سے شروع کر دینا چاہیے پانچویں لہر آئے گی پانچویں لہر کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں ہم اس برے حالات سے گزر گئے بچ گئے اور زندہ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آواز یہ آواز چاہے دیش میں ہمارے راستے کیا بولتے ہیں اس کو پشو کی بات ہو تو میں کہتا ہوں گائے کو راستے پشو گھوشت کیا جائے اور اور آپ بات کر رہے ہیں ہندو راست کی تو اکھنڈ بھارت کے لیے بھی کوشش کی جائے ہندو راست کے لیے بھی کوشش کی جائے مسئلہ یہ ہے مسئلہ سوال یہ نہیں ٹوٹا کے بچ گیا شیشہ سوال یہ ہے کہ پتھر کی در سے آیا تھا مسئلہ یہ ہے ہمارا دشمن اس وقت تک بھی مضبوط رہ سکتا ہے جب تک ہم کمزور رہیں گے ہمیں مضبوط رہنا ہے تاکہ ہمارا دشمن کمزور رہے میری نظر میں بھارت ایک جسم ہے اور چتنے جاتی پر جاتیاں اس میں رہتی ہیں وہ اس کے آزہ ہیں کوئی آکھ ہے کوئی ناکھ ہے کوئی دہن ہے کوئی دل ہے کوئی گردہ ہے کوئی پسلی ہے کوئی ہڈی ہے کوئی گوشت ہے کوئی خون ہے یہ رگھائے بدن ہیں ان میں بہتا ہوا خون سب بھارتی ہے اور اب ذمہ داری اب ذمہ داری یاد رکھے گا میرا جملہ اب ذمہ داری گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کی نہ نوابوں کی ہے نہ مسلمان غلاموں کی اب یہ ذمہ داری ہمارے ہندو بڑے لوگوں کی ہے پڑے لکھے لوگوں کی ہے اچھے لوگوں کی ہے ہندوستان کو ایک بڑی تصویر میں انٹرنیشنلی دکھانے کا سپنا دیکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے اب گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت ان کے ہاتھ میں ہے اب وطن انہیں سمالنا ہے ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں وطن کی فصل کی سچائی میں اگر ہمارے خون کی بھی ضرورت پڑی تو ہم کل بھی حاضر تھے اور ہم آج بھی حاضر ہیں